یا شہر البرکات یا رمضان آئیے وضوح کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں وضوح کی سنتوں میں یہ چیزیں داخل ہیں ایک پہلے نیت کرنا اور نیت کے لئے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت کا مقام دل ہے نمبر دو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا نمبر تین دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا نمبر چار کلی کرنا نمبر پانچ مسواق کرنا تو مسواق کا کرنا سنت میں داخل ہے مسواق نہیں کیا تو بھی وضوح ہو جائے گا اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اسی طرح داڑی کا خلال کرنا کہ یہ آپ کی داڑی ہے نا اب اس کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچتا اگر اوپر سے صرف ہاتھ پھیر لیا تو انگنیوں کو پھیلا کے اس کے داڑی کے اندر تک دال کے اس کو ہلکا سا ادھر رگڑ دینا تاکہ وہ اندر بلکل جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں داڑی کا خلال کرنا اسی طرح سنتوں میں داخل ہے پورے سر کا مساق کرنا تو فرائض میں ہے ایک چوتھائی یعنی ون فورت اور سنتوں میں ہے پورے سر کا مساق کرنا اسی طرح کانوں کا مساق کرنا اس طرح وضو کرنا کہ پہلا عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھولیا جائے ترتیب قائم رکھنا ہر عضو کو تین ماہ بار دھونا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وضو کی سنتوں میں داخل ہیں اس زمن میں جو حدیثوں کے ریفرنسز ہمارے پاس آتے ہیں وضو کی سنتوں کے زمن میں کہ وضو کی نیت کرنا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا یہ نسائی شریف کی روایت ہے اسی طرح تین مرتبہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپنے گٹوں تک دھونا جس کو آپ پہنچے بھی کہتے ہیں اپنے پہنچوں تک دھونا یہ جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے اسی طرح مسواق کرنا اور اگر مسواق نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا تو یہ تو آپ کرتے ہیں جب بھی آپ موں میں پانی لیتے ہیں تو آپ یہ انگلی لے کہ دانتوں کو اچھی طریقے سے جو ملتے ہیں یہ مسواق نہ ہونے کی صورت میں اگر کرنا ہے تو یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اچھا تین بار کلی کا کرنا یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے یہ سب سنتیں گنوارا ہوں ہیں آپ کو اچھا اسی طرح تین بار ناک میں پانی کا چڑھانا یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اچھا اسی طرح ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا یہ جو آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے نا یہاں تک بھی پانی پہنچانا یہ جو ہے ترمزی شریف کی روایت ہے اسی طرح ہر عزو کو تین تین بار دھونا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح ایک مرتبہ پورے سر کا جو مسا کرنا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور سر کے مسے کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا ہے یعنی دوبارہ گلہ کیے بغیر ہاتھ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اچھا اسی طرح عزو کو پیدر پہ دھونا کہ ایک عزو کے بعد دوسرا عزو دھونا یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے اچھا ترتیب بار وضو کرنا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اسی طرح وضو کے بعد کی دعا پڑھونا یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو بہرحال یہ چند ریفرنسزیں حدیث کی کتابوں سے زمن میں کہ وضو کی سنتیں کیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ وضو کے مستحبات کیا ہیں